جمو کشمیر کے طرف سے ایک اہم اقدام اور اس فیصلے کے تحت جمو کشمیر کے اندر جو تقرریاں ہوتی ہیں قوائد میں ترمیل کا امکان ہے چونکہ حکومت جلد اس کے لیے اعلان کر سکتی ہے یا فیصلہ حتمی فیصلہ ہو جائے گا اور عدالت کی طرف سے یا سپریم کورٹ کے فیصلے ہوں مرکزی سرکار کی سکیمیں ان کے قوائد کے تحت یہ کام ہوگا اب جا کر جو جو تقرریاں ہوں گی اس میں سرکار کا یہ ماننا ہے کہ ایسارو 43 کی جو کیسز ہیں ان کو حل کرنے کے لیے بھی مذہبتہ طور پر قدم اٹھائے جائیں گے سرکار کی کوشش کے مطابق اب جمو کشمیر کے اندر جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہوں گی جو تقرریاں ہوں گی اس کے لیے ایک تو قوائد و زوابیت جو حکومت سپریم کورٹ کی طرف سے اب تک جو احکامات جاری کیے جاتے رہے جو فیصلے ہوئے اور مرکزی سرکار کی جو سکیمیں ہیں ان کی جو قوائد ہیں ان کی جو گائیڈ لائنز ہیں اس کا پورا خیال رکھا جائے گا اور خالی اسامیاں جو ہیں وہ رکھی جائیں گی اسارو 43 کیسز کو حل کرنے کے بعد سرکار یہ فیصلہ لے سکتی ہے فیلحال یہ پورا جو پروسس ہے سرکار کی طرف سے متعلقہ کمیٹی کو سوم دیا گیا ہے جس میں پرنسپل سیکرٹری ہیں محکمہ داخلہ کے کمیشنل سیکرٹری ہیں جی ایڈی کے جنرل ایڈنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری ہیں لائنڈ جسٹس اور پارلیمنٹی آفیرز ڈپارٹمنٹ کے ان تمام لوگوں کے سامنے اس کمیٹی کے سامنے جو تجویز پہلے آئی تھی اس پر آہیستہ آہستہ کام اب آگے بڑھا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ جلد اب امکان ہے کہ سرکار تکرریوں کے قوائد میں ترمیم کا اعلان کر سکتی جو یہ تکرریوں کیا معاملہ ہے اس میں وضاحت بلکل بہت زیادہ ضروری ہے جی یہ سارو 43 کے تحت یعنی ملیٹنسی کے دوران اگر کسی شخص کی موت ہوتی تھی تو سرکار اس کو معوضے کے طور پر ایک گھر کے فرد کو ملازمت فراہم کرتی تھی اور کچھ مالی معاملت لیتی تھی بعد میں یہ بھی ہوا کہ جناب یا مالی معاملت لے لیجئے آپ یا ملازمت لے لیجئے یہ بھی بہت دیر تک چلا لیکن پھر بھی آج کے دن میں بہت سارے سارو 43 کے تحت جو تقررنیاں ہونی تھی کیسز پینڈنگ ہے اور اسی چیز کا نوٹس لیا ہے جناب چیف سیکیٹری صاحب نے اور چیف سیکیٹری نے اپنے ماتھت املے کے ساتھ جب ریویو میٹنگ لی تو اس میں اس بات کا فیصلہ لیا گیا کہ کچھ ایمینڈمنٹس بہت زیادہ ضروری ہے جی کمپنسٹیٹ اپوائنٹمنٹ رولز کے اندر وہ کروانی بہت زیادہ ضروری ہے اور پھر سپریم کورٹ کی ایک گائیڈ لائن ہے اس کو بھی دیان میں رکھنا ہوگا گارمنٹ آف انڈیا نے جس طریقے سے سرو 43 اور سرو 43 سے منسلک معاملات کو نپٹایا ہے ان چیزوں کو بھی دیان میں رکھا جائے تاکہ جلدی جلدی سے کیسز کا نپٹارہ اور یہ جو سالہ سال تک انتظار کرنا پڑتا ہے سرو 43 کو لے کر وہ رک جائے وہ تھم جائے کیا جائے جائے